جی سلام علیکم میں ڈاکٹر زائد افضل جنرل ویٹنرئی ہاؤسپٹل اور سے میں آج اس ٹاپک پر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے ڈائریا ان شیپ اینڈ گوٹ ہمیں جو ہے وہ بہت ساری ہمارے پاس کنڈیشنز ہوتی ہیں ایسی کہ ہم سٹک کر جاتے ہیں کچھ سپیسیفائیڈ ٹریٹمنٹ سے اوپر بٹ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جنرلائز ایک ہی چیز سے کور اپ ہو جاتی ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ میں اس چیز کو جو ہے میں نے کنسیڈر کیا کہ ڈائریا کو جو بسیکلی جو فلوینسی آف سٹول ہے پاسنگ آؤٹ کی ہم اس کو کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو اس پر ورک آؤٹ کرتی ہیں تو ایسی تو بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں اس میں کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی ٹائپس ریکھنا پڑتی ہیں کہ جو ڈائریا ہے وہ آج در کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے تو ڈائریا ہے یہ ریلیٹڈ ہے ایک کنڈیشن ہے اس میں وائرل بھی ہو سکتا ہے ڈائریا اس میں وہ بیکٹریل بھی ہو سکتا ہے اس میں بیراسیٹک ہو سکتا ہے اس میں جنالز چیز کا ذہب ہوں تو یہ چار کنڈیشن ہیں یہ سب سے پہلے ہمیں وہ چیزیں دیکھنی ہے کہ وہ اس میں سے کون ساتھ ہے اور ان کے اکارڈنگلی ہمیں کوئی نہ کوئی ساتھ میں انٹی بائریک لازمی استعمال کرنی پڑے گی انٹی وائرل میں ہم سیکنری انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لئے انٹی بارٹکی اور بیکٹیریل میں تو دیفنیٹلی وہ انٹی بارٹک کا لازمی استعمال ہے اور پیراسیٹک میں ہم کوئی نہ کوئی اچھا ڈیورمر یا کوئی اس طرح کی چیز ہے وہ ہم اس کو اسیس کریں گے اب ان میں ڈیفرنشیئٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ بڑی آسان سی بات ہے پرولانگڈ ہے ڈائریا اور بہت زیادہ سمیلی ہے تو وہ وائرل ہے اور اس میں اگر ببلی اپیرنس ہے تو وہ بھی اس کو وائرل آپ کہہ سکتے ہیں باقی جو ہے وہ اس کا جب آپ ڈائیگنوز کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا بہترین آئیڈیا ہو جاتا ہے اور بیکٹیریل جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی اس کی بھی کنڈیشن ہے اور پیراسیٹک میں دیفنیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ دوامس وہ نظر آئیں گے جانور کی جو آنکھیں ہیں وہ آپ کو گندی نظر آئیں گی وہ یلوش یا کرینسٹ جو دسچارج ہے وہ موجود ہوگا اور اس کے بعد جو انڈیجیسٹیبیلیٹی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا جسک ڈائریا ہوگا بلکل پانی کی طرح یا بلکل سیمی سالیڈ ٹائپ جو سٹول ہیں وہ باہر آ رہے ہوں گے تو ایک تو اس چیز کو سپیسیفائٹ کر کے آپ نے اس کے ساتھ کوئی نو کوئی انٹیبائٹک لازمی استعمال کرنی ہے شیپ ڈ گوڈ میں جی آئی ٹی کے اوپر جو سب سے بہترین انٹیبائٹک جو میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو سب سے اچھا ورک کر رہی ہے وہ اس وقت انروفلوکسسین کر رہی ہے انروفلوکسسین کے جو ریزلٹس ہیں وہ ڈائریا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہترین ریزلٹس ہیں اس کے ساتھ دوسری کنڈیشن جو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے جس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ کنڈیشن ہے وہ ایدر کے جانور ہائپر تھرمیک ہے یا ہائپو تھرمیک ہے اس کا تیمبریچر زیادہ ہے یا کام ہے انٹیبائٹک بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے میں نے آپ کو چار کٹیگریز بتائیں اس میں جو میڈیسن کاملی دوسری وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ہم اس پر یوز کریں گے ہائپو تھرمیا یا ہائپر تھرمیا کے لئے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم ان دونوں چیزوں کو پیچھے شورد دیتے ہیں اور ڈائریک ڈائریا کے ٹریٹمنٹ پر چلے جاتے ہیں تو وہ بلکل بھی ورک نہیں کرے گا وہ بلکل فیل ہو جائے گا لہٰذا آپ نے سب سے پہلے اس کا تیمبریچر چیک کرنا ہے اگر تو تیمبریچر بہت زیادہ ہے سپوز اس کا تیمبریچر جو ہے وہ 105 106 تک ہے تیمبریچر تو آپ اس کو اس حساب سے کوئی نہ کوئی انسیٹ لازمی دیں گے انٹیپائٹی کے ساتھ اور باقی جو میں ڈائریا کا ٹریٹمنٹ بتانے والا ہوں آپ اس ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرتے رہیں گے یہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں خالی میں جو ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں یہ ہی امپورٹنٹ نہیں ہے اب اس میں کیا آتا ہے اس میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ آتا ہے پاودر ہے ڈائروبین آپ میں سے ہر ایک نے اپنی پریکٹس میں اس کو لازمی جو ہے وہ یوز کیا ہوگا ڈائروبین پاودر کو لیکن اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں اور میرے سٹوڈنٹ لائف میں مجھے اس چیز کا جب بتا چلا اور میں نے اس کو اب تک بلا مبالغہ میں نے ہزاروں جانوروں میں میں نے اس کو اس ٹریٹمنٹ کو یوز کی ہے تو جو تو نارمالائزڈ کنڈیشن ہے ڈائریا کی اس میں تو بھی بڑا زبدس کنڈیشن ہے اگر آپ ساتھ میں کمپلیمنٹری ٹریٹمنٹ اگر آپ ساتھ میں جو اس کے ساتھ امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ اگر ضرورت ہے تو اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر یہ ٹریٹمنٹ آپ کے لئے بڑا پرفیکٹ ٹریٹمنٹ ہے تو ڈائروبین کا ایک ساشے لینا ہے سپوز ہم یہاں پر ایک جانور کو کنسیڈر کرتی ہیں اس کو آپ کنسیڈر کر لیں ٹرٹی کیجی بڑی ویٹ اب ٹرٹی کیجی بڑی ویٹ میں آپ اس کو ایک ساشے ڈائروبین کا چاول جب ہم بوائل کرتے ہیں تو اس کا پانی ہم بیسٹ کر دیتے ہیں آپ اس پانی کو نکلوا لیجئے ایک سائیڈ پر اور آدھے گلاس چاولوں کی پچھ والے پانی میں آپ نے ایک ساشے ڈائروبین کا مکس کر دینا ہے اور یہ جانور کو آپ نے پلا دینا ہے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ایک پاورڈر ہے کیولین وہ دو سو گرام کی عمومن پیکنگ میں آتا ہے آپ اس کے فور پارٹس کریں گے فور پارٹس کر کے یعنی ففٹی گرامز وہ آپ پھر آدھا گلاس چاولوں کی پچھ میں اس کو مکس کر کے آپ دے دیں گے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ایک ڈائروبین وہ بھی چاولوں کی پچھ میں چاولوں کی پچھ اس سے کہا جاتا ہے جو کہ چاولوں کا پانی نکالا جاتا ہے اور جو کیولین ہے وہ بھی ففٹی گرامز چاولوں کی پچھ میں ہیں یہ میں تھائٹی کیجی باڈی ویٹ کی باگتا رہا ہوں لائیو ویٹ تھائٹی کیجی باڈی ویٹ اس کے بعد آپ اس کو جو سپلیمنٹری ہے ساتھ میں جو آپ ایکسٹرہ آرنر کے لئے ایک ایکٹیویٹی کریئٹ کریں گے تاکہ اس کو یہ پتا چلے گی یہ صرف دوائیوں والا ڈاکٹر نہیں ہے یہ دیشی نسخوں کے بارے میں بھی جانتا ہے اور باقی بہت ساری چیزوں میں تو اس میں سب سے پہلے آپ اس کو رکمنٹ کریں گے کہ اس کے ڈائیٹ پلان کے اندر جو ہے وہ جامون کے پتے ہیں جامون کے درخت کے جو پتے ہیں وہ سب سے بہترین ہیں ڈائریا کے اندر یہ پریونٹ بھی کرتے ہیں اور یہ جو ہے وہ اس حوالے سے اس کو تھوڑا سا کنٹرول بھی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک چمچ چائے کی پتی خوشک چائے کی پتی اور ایک رس خوشک رس ان دونوں چیزوں کو مکس اپ کر کے آپ اس کے اندر ڈالیں گے اس کے موں کے اندر ڈال دیں گے یہ دن میں تین مرتبہ کر لیں یہ دن میں چار مرتبہ کر لیں تو یہ ایک 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 ایکٹیویٹی ہے اس کے لئے اب جو میں نے پہلے ٹریٹمنٹ بتایا تھا ڈائروبین اور کیولین والا وہ اس کی ریپیٹیشن کیا ہے اس کی ڈوزج جو ہے وہ کب ریپیٹ کرنی ہے اب ایک مرتبہ آپ نے اس کو دے دیا تو اگزیکٹلی آفٹر ڈویل وارز آپ نے یہی پروسیجر سیم دوبارہ وہ ریپیٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ پہلے ڈائروبین دینا ہے آدھا گلاس چابلوں کے پچھ میں سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اس کو پاورڈر کیولین دینا ہے چابلوں کے پچھ میں آدھا گلاس میں اور اس کے بعد پھر بارہ گھنٹ کے بعد تو یہ ٹوٹل آپ نے چار ڈوزز اس کی پوری کرنی ہے یعنی یہ دو دن لازمی پورا کرنا ہے اور آنر اس کو پہلی ڈوز کے بعد بھی سٹاپ کر دیتے ہیں جس کے بعد جو ہے جو جانور ہے اس کے اندر ریزسٹنس پیدا شروع ہو جاتی ہے تو جب ریزسٹنس آ جائے تو یہ ٹریٹمنٹ ورک نہیں کرے گا تو آپ نے ریزسٹنس پیدا نہیں ہونے دن ہی آپ نے آنر کو کہنا ہے کہ اس کو چار ڈوزز اس کی یعنی اس کو دو دن تک وہ لازمی ہر حال میں اس کو کمپلیٹ کروا اب پھر یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ یہ جو ڈائروبین کیولین چابلوں کی پچ اور جامون کے پتے چائی کی پتی اور رس جو ہے یہ ایٹس نوٹ ڈا آنلی سولوشن اور ایٹس نوٹ ڈا فائنل سولوشن آپ کو جو ہے وہ ہر حال میں اس کے ساتھ انٹی بیویٹک کا استعمال جو کہ میں بتا چکا ہوں کہ انروفلوکسسن سب سے بہترین ہے اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ آپ لگائیں اور ساتھ میں فیور کے حوالے سے ٹمپریچر کے حوالے سے ہائپو تھرمک ہے یا ہائپر تھرمک ہے ہائپو تھرمک اور ہائپر تھرمک کے حوالے سے میں ایک اور ٹاپک ہے یہ میں انشاءاللہ کل ڈسکس کروں گا کیونکہ شیپ اینڈ گوٹ کے حوالے سے ہی ہوگا تو آپ جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ میرے والے ڈائریا کا ٹریٹمنٹ ہے اس کو لے کے نہیں چلیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا تو آپ کو اس چیز سے سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ میں آئی تو آج ہم جو ہے وہ میرے مقصد مقصد یہ کہ میں ہر ایک کو انڈیویجولی اس کے ان باکس پر جا کے ریچ آؤٹ کروں اور ہر ویٹ کے پاس ہر سٹوڈنٹ کے پاس میری ویڈیو کا لنک اوائیلیبل ہو اور وہ اس پر ڈائریکلی جا کے کلک کر لیں گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا چلتا آپ کو نوٹیفیکشن نہیں آتا یہاں بہت ساری ریزنز ہو جاتی ہیں تو گروپ میں آپ کو اس لیے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوفیئر یوز کر رہے ہیں تو آپ کے نمبر بلوک ہو جاتا ہے اور جب نمبر بلوک ہو جاتا ہے تو سیکنڈ ڈیو ہے وہ آپ کو پھر دوبارہ سے ایک نیا نمبر لے کے نیا نمبر کے ساتھ آپ کو پھر وٹس اپ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر پرابلم یہی آ رہی تھی میری اور اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی نیا نمبر آتا ہے تو پھر وہ ہر بندہ ہی پریشان ہو جاتے کہ جی نیا بندہ کون ہے لیکن میں اتنی سینس تو ہم میں بھی ہونی چاہیے کہ ہم سمجھ جائیں کہ اگر یہ ویڈیو کا لنک آ رہا ہے اور ساتھ میں نیچے ویڈنری بک کا لنک آ رہا ہے تو ہمیں ویڈنری بک کا لنک آ رہا ہے ہمیں ویڈنری بک کا لنک آ رہا ہے جنرل ویڈنری آسپیٹل کی طرف سے ہی آ رہا ہے اینی ہاؤ تو پھر اس کے بعد میں نے آج جو ہے وہ گروپ بنا دی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا وہ بہت زیادہ تھا اور ابھی بھی اس کو میں پرسیو نہیں کر پا رہا اس کو میں کنٹینیو نہیں کر پا رہا تو اس لئے میں نے تین گروپ بنایا ہے جی وی ایچ ویٹ الارٹ جی وی اچ ویٹ الارٹ 2 اور جی وی اچ ویٹ الارٹ 3 تو بیسیکلی فرسٹ لسٹ سیکنڈ لسٹ اور تھرڈ لسٹ کے حساب سے ہیں آپ کو جیسے جیسے میسیج آ رہا ہے گروپ کا لنک آ رہا ہے آپ اس گروپ کو جو ہے وہ جوائن کیجئے اور پھر یہ میرے لنکس جو ہے وہ وہاں پہ ہیں اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اس لنک کو جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے بھی جو آپ کے کولیٹس ہیں آپ ان کے ساتھ پہ شیئر کریں تینکیو سو مچ شیئر